آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توصیص سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ حکومت کو چھے ماہ میں قانون سازی کا حکم آرمی چیف کی دوبارہ تائناتی کے حوالے سے قانون خاموش حکومت نے مسلح افواش کے قوانین میں ترامیم کے لیے چھے ماہ کا وقت مانگا معاملہ پارلیمنٹ اور حکومت پر چھوڑتے ہیں تین صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توصیص کی سمری ایک بار پھر مسترد کی گئی عدالت کا نام اور تین سال کی مدت ختم کرنے کا حکم تقروری کا معاملہ پارلیمنٹ کے ذریعے حل کیا جائے پارلیمنٹ مدت کا تائن اور دیگر ذابطے بھی تیہ کرے تحریری فیصلے کا مطن سمری میں آرمی چیف کی تنقاہ اور مرات کا ذکر نہیں تائناتی قانون کے مطابق ہونی چاہیے آرمی ایک میں ابحام ہے پارلیمنٹ کو اسے دور کرنا ہے جسٹس منصور علی شاہ کے رمار تیہتر کی آئین کے بعد مختلف چیف آسٹارپس اپوائنٹ ہوئے اور ان کو ایکسٹینشنز بھی دی گئیں اور جس طرح سے دی گئیں وہ ایکسٹینشنز وہ ایکزیکٹلی وہی ہیں جس طرح سے اس دفعہ جنل باجواہ کو دی گئیں تیہتر کی آئین کے بعد مختلف آرمی چیفز کو توسی دی گئی جنرل کمر جاوید باجواہ کی سمری بھی انہی رولز کے تحت بنائی گئی نوٹیفیکیشن بھی روٹین کے تحت ہی جاری ہوا عدالتی فیصلہ تاریخی آئندہ بھی رہنمائی کرے گا اٹرنی جرنل پہلے انہوں نے بڑی امید دھرنے پہ لگائی ہوئی تھی ادھر کراش ہوئی اب انہوں نے سوچا تھا کہ ادارے آپس میں لڑ پڑیں گے ادارے ایک دوسرے کے خلاف کبھی بھی نہیں کلیش کریں گے جو آج ہامنی ہے اداروں کے بیچ میں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے جس کی وجہ سے ہمارا ہندوستان کی بی جے پی گورنمنٹ کو خوف ہے اور جو ہمارا مافیا انٹرنلی بیٹھا ہوا ہے جس کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے جو چاہتا ہے ملک ڈی سٹیبل رائز ہو تاکہ ان کا پیسہ بچ جائے انساروں کو شکست ملی ہے اداروں کے درمیان ہم اہنگی بھارت اور اندرونی مافیا کی شکست فیصلے سے بیرونی دشمنوں اور مافیا کو مایوسی ہوئی جمہوریت مستحکم ہو رہی ہے اداروں اور عدلیہ کو مضبوط کریں گے وزیراعظم عمران خان چیف آف آمی صاحب کا ٹینیور چھے مہینے بعد ختم نہیں ہوگا ٹینیور آج سے شروع ہے یعنی آج بارہ بجے کے بعد سے چھے مہینے کے اندر اندر آپ قانون لیں اور اس قانون میں جو بھی ٹینیور رکھا جائے گا وہ فیڈل گورنمنٹ اور پارلمنٹ اس کو ثواب دید دی ہے آرمی چیف کی مدت ملازمت چھے ماہ بعد ختم نہیں ہوگی کوئی سمری مسترط نہیں ہوئی ستر سال سے معاملات کو ٹھیک نہیں کیا گیا سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے فروغ نسیم شہزاد اکبر اور فردوس عاشق اوان کی فریس کانفرنس خیصلے نے جلکل واضح کر دیا ہے کہ 243 جو ہے وہ ایبسلوٹ اگزیکٹیو کا پرائم منسٹر کا اک پیار ہے اور اس کے اوپر کوئی دور آئے نہیں آج جمہوریت کی جیت ہوئی ہے آج پاکستان میں آئین اور قانون کی جیت ہوئی ہے اور پاکستان کے جمہوری اداروں نے اپنا اپنا کام جو شروع کیا ہے اس کو آج استقام ملے فروغ نسیم کو دوبارہ وزیر قانون بنانے کا فیصلہ آج حل پھٹانے کا امکان وزیر آزم نے گرین سگنل دے دیا فروغ نسیم نے آرمی شیف کا کیس لڑنے کے لیے استیفہ دیا تھا وزیر آزم نے پارٹی اور حکومتی ترجمانوں کا اجلاس آج طلب کر لیا قانونی ٹیم سپریم کورٹ کے فیصلے سے مطالق ترجمانوں کو بریف کرے گی وزیر آزم ترجمانوں کو پارٹی گارڈ لائن دیں گے وزیر آزم کا بیان سپریم کورٹ نے بار بار حکومت کی نالائکیوں کے نشاندہی کی امران خان اپنی نا اہلی کا بوچ دوسروں پر نہ ڈالیں مریم اورنگزیب کا رتے عمل نواز شریف کا لندن کے گائز اسپتال میں پی ای ٹی سکین ثابت وزیر آزم نے کئی گھنٹے اسپتال میں گزارے ٹیسٹ سے مرض کی تشخیص اور علاج میں مدد ملے گی مریم اورنگزیب کو امید کسی جالی حکمران کو تسلیم نہیں کریں گے دھرنے کے دوران کرائی کے یقین دہانیاں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں مولانا فضل رحمان جنگ بن گیا ایک دوسرے پر اینٹے اور ڈنڈے برسا دیے گئے جھگڑے میں پولیس اہلکاروں سمیت پندرہ افراد زخمی ہوئے ہیں تھانا شیدانی پولیس کی موجودگی میں یہ تصادم ہوا جبکہ پولیس تمام درواقے کو دیکھنے کے باوجود بھاگ نکلی زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جی ہاں تنازہ ہے زمین کا دو گروپس آپس میں ہی گتھم گتھا ہو گئے تصادم ہوا جس کے باعث ایک دوسرے پر اینٹے اور ڈنڈے بھی برسا دیے گئے علاقہ میدان جنگ بنا رہا جھگڑے میں پولیس اہلکاروں سمیت پندرہ افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ یہ بھی بتائیں آپ کو کہ تھانا شیدائی پولیس وہاں پر موجود تھی ان کے باوجود یہ تصادم ہوا پولیس خود کو بچانے کے لیے بھاگ نکلی زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان کا علاج جاری ہے رہیمیر خان میں یہ تنازہ ہوا ہے زمین کا تنازہ تھا جس پر دو گروپس میں تصادم ہوا علاقہ میدان جنگ بنا رہا اور اس جھگڑے کے دوران پولیس بھی وہاں پر موجود تھی لیکن پولیس نے موقع پا کر وہاں سے راہ فرار جانا ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ جھگڑے میں پولیس اہلکاروں سمیت پندرہ افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندی حیات خاور سے حیات پولیس کا کام تھا وہاں پر جھگڑا ختم کرانا لیکن پولیس تو وہاں سے بھاگ نکلی کیا معاملہ پیش آیا وہاں پر جی بالکل یہ واقعہ لیاقت پور کی تحصیل ہے دھانا شیدانی وہاں پر پیش آیا ہے اور وہاں پر پولیس تو جھگڑا ہے ختم کرانے کے لیے گئی تو آگے جب ان کو دیکھا وہ جو اہل علاقہ تھے جن جو تصادم جن کا ہو رہا تھا تو ان نے پولیس پر بھی جو اہلینڈنڈے چلا دیا اور اس کے بعد ایک پولیس اہلکار جائے وہ فوٹے میں دیکھا جائے سکتا ہے وہاں زخمی آب میں پڑا ہوا ہے اور اس کے بعد پولیس نے فوری طور پر بجائے کہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی کرتے ہیں یا مزید نفری طلب کر کے گرستاریں کرواتی تو انہوں نے اپنے اہلکار کو وہاں سے اٹھا کر لے جانے کو بھی احمد دی اس کے علاوہ کئی گھنٹے وہاں پر جو آہل علاقہ تھے وہ اپس میں لگتے رہے ان کا جھگڑا ہوا اور اس میں کوئی پولیس کی مزید نفری نہیں پہنچی اور کرنائی انہوں نے کوئی کاروائی کی ہے تو اس کے علاوہ جو زخمی افراد پندرہ ہوئے ہیں ان کو قریبی ہسٹالیں منتقل حیات یہ بتائے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے کہ ابھی بھی جھگڑا جاری ہے اور زخمیوں کی حالت کیسی ہے نہیں بلکل زخمی کی حالت بہتر ہے ڈاکٹروں کے مطابق اور جھگڑا جو تو صادم ہوا تھا وہ تو اب ختم ہو چکا ہے اور ابھی تک پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی ایک پولیس کاروائی کرے گی اس کے بعد سامنے بات آتے گی ٹھیک ہے شکریہ آپ کا حیات خاور اپڈیٹ کر رہے تھے اس معاملے پر خبر ہے عارف والا سے جہاں پاک پتن روڈ پر دھند کے باعث ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے مسافر بس نے ووٹر سائیکل سوار دو بھائیوں کو کچل دیا ہے حادثے میں دونوں بھائی ساول اور شہزاد جانبھاک ہو گئے ہیں دونوں بھائی سکول جا رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آ گیا افسوس نہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں ہالناک ٹریفک حادثہ ہوا ہے مسافر بس نے ووٹر سائیکل سوار دو بھائیوں کو کچل دیا حادثے میں دونوں بھائی جن کا نام ساول اور شہزاد بتایا جا رہا ہے زندگی کی باز ہار گئے آپ کو بتائیں کہ دونوں بھائی سکول جا رہے تھے محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور شمالی علاقوں میں سرد رہنے کی پیش کوئی کی ہے کشمیر میں پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے جبکہ پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج برقرار ہے کراچی میں بھی سرد ہواوں سے خون کی بڑھ گئی موسم کا حال بتانے والوں نے شمالی علاقوں میں سردی میں اضافہ کی پیش کوئی کی ہے کشمیر میں پہاڑوں پر برف باری اور بارش کا امکان ہے سردی بڑھنے سے سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھن میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے قومی شہرہ پر لاہور، بانگامنڈی، پتٹوکی، پھول نگر میں دھن کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہے زفروال، اختراباد، اوکارا، ساہیوال، چیچا وطنی میں بھی دھن کے ڈیرے ہیں موٹر ویپر بھی کئی مقامات پر دھن چھائی رہی حد نگاہ کم ہونے سے ڈرائیورز کو مشکلات کا سامنا ہے کراچی میں شمال مشرق سے چلنے والی ہواوں کے باعث درجہ حرارت میں کمی آئی ہے محکمہ موسمیات نے آج شہر قائد میں موسم سرد رہنے کی پیش گوئی کی ہے اہم فیصلے سے مطالق آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں آرمی چیف کی مدت ملاسمت میں توسی سے مطالق سپریم کورٹ نے مختصر فیصلہ سنا دیا عدالت نے حکم دیا ہے کہ حکومت چھے ماہ کے دوران اس حوالے سے قانون سازی کرے معاملہ پارلمنٹ اور حکومت پر چھوڑتے ہیں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ حکومت کو چھے ماہ کے دوران قانون سازی کا حکم چیف جسٹس آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی کے خلاف درخواست پر فیصلہ سنایا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اس عدالت میں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی تقرری چیلنج کی گئی اور آرٹیکل دو سو تین تالیس کا معاملہ ہمارے سامنے آیا سپریم کورٹ نے دو سو تین تالیس بھی آرمی ایک اور اس حوالے سے کوائد کا جائزہ لیا ہمارے سامنے یہ سوال آیا کہ کیا توسی دی جا سکتی ہے یا نہیں اٹورنی جنرل نے عدالتی سوالوں کا جواب دیا دستویزات کے مطابق پاک آرمی کا کنٹرول وفاقی حکومت سنبھالتی ہے چیف آف آرمی سٹاف کا تقرر صدر مملکت وزیراعظم کی مشاورت سے کرتے ہیں فیصلے میں قرار دیا ہے کہ آرمی چیف کی دوبارہ تائناتی کے حوالے سے قانون حاموش ہے حکومت نے مسلح افواج کے قوانین میں ترامیم کے لیے چھ ماہ کا وقت مانگا ہم معاملہ پارلیمنٹ اور حکومت پر چھوڑتے ہیں قوانین بننے کے بعد مزید دیکھا جائے گا فیصلے سے پہلے اٹورنی جنرل انور منصور خان نے حکومت کی جانب سے سمری اور بیان حلفی عدالت میں پیش کیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ قانون کے بارے میں کیا کہیں گے جس کے بارے میں بیان حلفی دیا ہے بیان حلفی پر سب کے دستغت ہو گئے ہیں اٹورنی جنرل نے بتایا کہ حکومت اس میں ترمیم کر کے پارلیمنٹ میں پیش کرے گی اس اہم کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ میں کیا ہوا موسیس جد صاحبان نے کیا اہم ریمارکس دیئے اور اٹورنی جنرل نے کیا موقف اختیار کیا کمرہ عدالت کا احوال اس ریپورٹ میں دیکھئے سپریم کورٹ میں ملکی تاریخ کے اہم ترین مقدمے کی سماعت آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیح کی حکومتی سمری ایک بار پھر مسترد سمری سے عدالت کا نام اور تین سال کی مدت ختم کرنے کا حکم اٹورنی جنرل سے چھ ماہ میں قانون سازی کرنے کا حلف نامہ لیا گیا سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس آصف سید خوصہ نے جنرل اشفاق پرویز قیانی کی توسیح اور جنرل راہیل شریف کی ریٹائرمنٹ کی دستاویزات طلب کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان دستاویزات میں کیا لکھا ہے جائزہ لیں گے جنرل قیانی کی توسیح کن بنیادوں پر ہوئی تھی سمری میں سپریم کورٹ کی ہدایات کا ذکر ہونے پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ آپ اپنا بوچ خود اٹھائیں ہمارے کندھے کیوں استعمال کرتے ہیں اپنا کام خود کریں ہمیں درمیان میں نہ لائیں عدالت کی ایڈوائس والا حصہ سمری سے نکالیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ کل آرمی ایکٹ کا جائزہ لیا تو بھارتی اور سی آئی ایجنٹ کہا گیا ہمیں فف جنریشن وار کا حصہ ٹہرایا گیا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے بھارت اور اندرونی مافیا کو شکست ہوئی پہلے دھرنے کے ذریعے ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی گئی جس سے کشمیر ایشو پیچھے چلا گیا انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اداروں میں مثالی ہم آنگی ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی وزیراعظم اسلام آباد میں تقریب سے مخاطب تھے پچھلے دنوں کے اندر ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی پہلے دھرنے کے ذریعے اور پھر ابھی جس طرح ہمارے دشمنوں نے اس کو اٹھایا جس طرح ہندوستان میں سیلیبریٹ ہوا دھرنہ اور پھر جو ابھی ہماری یہ جو عدالت میں کیس تھا اس کو جس طرح انہوں نے اٹھایا ہے کبھی بھی کشمیر کا ایشو پاکستان نے نائنٹین سکسٹی فائیو کے بعد ایسا نہیں اٹھایا جس طرح اب اٹھا ہوا ہے اور انفورچنٹلی جو ہمارے لوگ یہ جو انہوں نے ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی وہ سارا ایمفیسز جو پاکستان نے اس لیول پہ کشمیر کا ایشو اٹھایا ہوا تھا وہ سارا بیک بینر پہ چلا گیا کون ست سے زیادہ خوش ہوا ہندوستان کی ریسسٹ بی جے پی گابمنٹ پہلے انہوں نے بڑی امید دھرنے پہ لگائی ہوئی تھی ادھر کراش ہوئی اب انہوں نے سوچا تھا کہ ادارے آپس میں لڑ پڑیں گے ادارے جو ایک وقت کوئی سمجھتا تھا کہ کلیش ہوں گے ادارے ایک دوسرے کے خلاف کبھی بھی نہیں کلیش کریں گے سارے اداروں اپنے دائرے کے اندر رہنا شروع کر دیا ہے اور رسپیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں گے اپنی عدلیہ کو مضبوط کریں گے ان کو پوری سپورٹ کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج ہامنی ہے اداروں کے بیچ میں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے جس کی وجہ سے ہمارا ہندوستان کی بی جے پی گورنمنٹ کو خوف ہے اور جو ہمارا مافیا انٹرنلی بیٹھا ہوا ہے جس کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے جو چاہتا ہے ملک دی سٹیبلائز ہو تاکہ ان کا پیسہ بچ جائے